بہت ہی زوروں کی بارش ہو رہی ہے بابا بارش پڑھ رہی ہے رات سے ہی تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ آج میں پہنچ گیا ہوں بہت ہی خوبصورت مصر پردیس کی ایک ان ایکسپلوڈ لوکیشن جی بی میں آج میں پہنچ گیا ہوں رمشالہ اور مکلوڈ گنج میں موسیقی 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 تو ابھی ہم کو صبح صبح نکلنا تھا یہاں سے جبی کیلئے بربلنگ ہوتے ہوئے لیکن بارش اتنی زیادہ تیج ہے صبح سے اتنی تیج بارش ہو رہی ہے کیا کیسے جائیں آپ کیا کریں سوچ رہے ہیں تھوڑی کم ہو تو شاید نکل بھی جائیں لیکن ابھی تو بہت تیج بارش ہو رہی ہے موسیقی 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 ہے لیکن ابھی گیارہ بچے تک بھی ہم نہیں نکل پائے ہیں کیونکہ صبح تب کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور اب تھوڑی جا کے بارش کم ہوئی ہے تو لگ رہا ہے آگے جا کے موسم تھوڑا کھل جائے گا تھوڑا ساف ہو جائے گا تو بس کر رہے ہیں تیاری اور پھر نکلتے ہیں یہاں سے آج ہے بارہ جولائی دو ہجار اکیس اور فیلال تو ابھی ہم ترمشالہ میں ہی ہیں لیکن کل ہم شام کو تھے اوپر باکسو ناک وارٹر فال کے آس پاس اور ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ رات کو وہاں کلاوڈ برسٹ ہوا ہے اور کافی پانی ہے وہاں اوپر بہہ رہا ہے اور کافی لوگ بھی مسنگ ہے اور کافی گاڑیاں اس میں بہہ گئی ہے اسی وجہ سے کل رات سے ہی ہاں کنٹینیو بارش ہو رہی ہے اور ریڈ آلٹ بھی ہے پوری سٹی میں کل ہم جہاں پر تھے اوپر جرمن بیکری میں وہ باکسو ناک وارٹر فال پہ ایکزیکٹ اسی جگہ کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اوہےےےےےےےےےےے ہیں ہاں کوئی کاری نہیں ہے یہاں وچا اوہ در بائیٹی لُڑ رہی بھائی ہے وہ بچکے بندے تو اب یہ بھی ہے ہم وہیں کے وہیں اور اب بج رہے ہیں شام کے پانچ اور وہیں کھڑے ہیں جہاں صبح آپ سے 11 ملاقات ہوئی تھی اس time بالکل ریڈی تھے ہم نکلنے کے لیے بات پھر بھی نکل نہیں پائے کیونکہ تو یار صبح تو نکل نہیں پائے تھے کیونکہ آنند کی گاڑی میں کچھ پرولم آ گئی تھی اور بارش بھی کافی تیز ہو رہی تھی بلکو رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور راستے میں ایک بھی میکنک نہیں ملا تو ہم نے فائنلی یہ ہی دیسائیڈ کیا کہ تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں اب اس کی گاڑی ہم نے تیار کروا لی ہے اور موسم بھی کافی کھل گیا آپ اور آپ خوبصورت نظارے بھی دیکھنے لگ گئے ہیں تو بس اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہاں سٹے کرتے ہیں آگے تو فائنلی اب ہم ریڈی ہو گئے ہیں نکلنے کے لیے سامان ہم نے پورا کر دیا ہے پیک اور کر دیا ہے لوڈ تو میں بھی ہو گیا ہوں پورا ریڈی اور اب نکلتے ہیں یہاں سے جی بھی اور بر پھلنگ کے لیے تو فائنلی فائنلی نکل چکے ہیں ہم ہم ہمارے درمشالہ کی ہوتیل سے بارہ گھنٹے لیٹ ہی سہی لیکن نکل گئے ہیں ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ اور سمیں ہو رہا بھی شام کے چھے ہم کوشش کریں گے بیر یہاں سے پہنچ جائیں بیر کی دوری قریب ساٹھ کلومیٹر کی ہے اور اگر بیر نہیں پہنچ پائے تو پھر ہم پالنپور میں ہی سٹے کر لیں گے اس سے پہلے ہم بیچ پہ رکھیں گے چامونڈا ماتا کے مندر میں اور وہاں داشن کر کے پھر چلیں گے آگے چامونڈا تیوی ٹیمپلی کی دوری یہاں سے کیول پندرہ کلومیٹر کی ہے آپ کی یاترہ منگل میں ہو نگر نگم درمشالہ دنیواد نگر نگم جی ایسا خوبصورت موسم ہوگا اور ایسے شاندار نظاریں ہوں گے تو یاترہ تو منگل میں ہونی ہی ہے پانی کی آواز سنائیں دے رہی ہے آپ کو آپ دھیان سے ایک بار پانی کی آواز کو سنیے کتنا سپیٹ سے پانی آ رہا ہے بارش کے موسم میں آنے کا ایک رسک بھی ہے اور فائدہ بھی ہے رسک تو جیسے کل بادل فٹ گیا تھا اوپر تو کافی پانی بہا اوپر اور فائدہ یہ ہے کہ کتنا موسم خوش نما ہو گیا اور یہ دیکھو روڈ پر کیسے جرنے بہہ رہے ہیں اور گرینری گرینری ہے چار طرف اور گرینری تھوڑی اور ڈارک ہو گئی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ مانو ان پیڑ پودل کے ہوگا ابھی واپس ہے کسی نے پورا گرین بینٹ کر گیا ہو اس لیے تو کہتے ہیں رسک ہے تو ریٹن بھی ہے ہم نے رسک اٹھایا بارس کے موسم میں آنے کا ریٹن بھی ہم کو مل رہا ہے اتنا خوبصورت موسم اور اتنے شاندار بزار دیکھ رہے ہیں تو بیل بیلنگ جانے کا رستے میں اب ہم رک گئے ہیں شریف چامونڈا ماتا مندر میں اور بہت ہی فیمس مندر ہے یہ اس ایریا کا تو ہم یہاں درشن کرنے پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے بہت ہی خوبصورت یہ درمشالہ کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو اس خوبصورتی کو دیکھتے میں ماتا کا درشن کرتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں بری کی طرح موسیقی 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 تو یہ نظیوب چامونڈا ماتا مندر کے پیچھے سے نکل رہی ہے اور جسا کہ آج 12 سالہ ہے اور آج ہی درمشالہ میں میں باکسون cámara فول کے پاس بادل بھٹا تھا جسوم سے اتنا پانی کا آج پہا ہے پورے رات اور پورے دن پہیا ہے ہے ام بھی کافی ہی ہائے ہمارے ٹرپے اور آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہو کتنی سپیڈ سے پانی بہرہا ہے درشد تو ہو گئے اچھے سے اور اب ہمیں نکل گئے ہیں آگے پر آپ یہ دیکھیں خوبصورت نظارے کیا تو شاندار نظارہ دکھ رہا ہے اور کیا سندر موسم ہو رکھا ہے آنکھوں میں بس جانے والا سین ہے یہ تو بالکل بارش کے وجہ سے صوبہ نکالی میں تو لیٹ ضرور ہو گئے لیکن جو بارش کے بعد کا یہ موسم ہے اتنا سہانا اور اتنا خوبصورت موسم ہو رکھا ہے اور اس موسم میں ان پہاڑوں پہ اور اس ہریالی کے بیچ میں بائک چلانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے یہ دیکھو یار ندی کتنا تیج پانی بہرہا ہے یہاں تو یار رکھنا بنتا ہی ہے میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوں تو یہ ویو ہے درمشانہ سے پالمپور کے روڑ پہ اور پیچھے آپ میرے پیچھے نجی بہتیر دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارے پورے راستے میں اور روڑز بھی کچھ گچھ ہی تھی اور بارش کے موسم میں یہ نظارے اور بھی سادھا سندر دکھ رہے ہیں تو یار اب ہم پہنچ گئے ہیں پالمپور پھر تو ہم نہیں پہنچ بہے لیکن ہم پالمپور پہنچ گئے ہیں ابھی اور سمیں ہو رہا ہے ابھی قریب ساڑھے آٹھ ساڑھ پونے نو تو سب سے پہلے ڈونڈتے ہیں ایک ہوتیل اور پھر آپ یہی ہی رائٹ سٹے کریں گے پالمپور میں اور آگے کی چلنی کریں گے کیل سبح ہے سٹارٹ تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں اس اپیسوڈ کے پارٹ ٹو میں جہاں ہم جائیں گے پالمپور سے جبی تک اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میں نہیں پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل پیوی ٹریپ ولوکس کو تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں جلدی تب تک کیلئے تینکیو فر ووچنگ دس ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں